اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو میری یوٹو فیملی اللہ کرہ ست رہو بست رہو عباد رہو شاد رہو سدہ چاچے کی دعا ہوتی ہے سب کے لئے اللہ تعالی سب کو ستا مسکراتا رکھے اور اپنے حفظ و مان میں رکھے چلو جی تو کچھ اپنی کچھ دل کی باتیں وہ آپ سب کے سامنے شیئر کرتا ہوں پہلے پہلے جی شروع کرتے ہیں ٹٹی ریکشن سے ٹٹی ریکشن کو بہت تکلیف ہے کہ اس طرح کے پاس اتنا بھئی دولت کہاں سے آگئی گاڑی خرید لی اور بھی اپنا گھر لے لیا تو یہ اس کی محنت ہے بھئی جو وہ لے رہی پروپٹی اللہ تعالی نے اسے دی اس کی محنت ہے اس کے محنت کا صلح مر رہا ہے اسے تو آپ لوگوں کو کس جیس کی چل ہے بھئی کہ آپ جو ہے نا وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تو پھر وہی ہے نا بک بک کرنا اور جلتے رہنا اُبلتے رہنا سڑتے رہنا جیسے وہ آپ کی جرمن والی وہ ہے نینوں وہ جلتی ہے اور آپ بھی جلتی ہے لیکن وہ آپ کو اپنی جوتی سمجھتی ہے آپ جدرہ بک بات کرتے ہیں وہ سمجھتی ہے چلا بھی کوئی بات نہیں ایک بندہ جو ہے نا بک بک کر رہا ہے کرنے دو بھاؤ کرنے دو جیسے بھوگتا ہے تو ٹٹی ریکشن اس نے اپنی محنت سے جو ہے نا یہ سب چیزیں لیے آپ کے باپ کے گھر سے نہیں لیے نا آپ نے دیئے تو اسے چاہنے والے جو ہے نا اس کے اس کے ساتھ سپورٹ کر رہے تو اس نے پروپرٹی ایسے لے لیے ٹھیک ہے آپ کے باپ کے گھر سے نہیں لی آپ نے دیئے کہ کیا آپ کو تو آپ کے پروسی نہیں دیتے رہے یہاں کیا خیال ہے ارے بھائی ایک مجھے وہ وہاں سے ایک میسیج آیا بھی ہم جو ہے نا ٹٹی ریکشن کے گھر کے ساتھ دیتے تو میں نے بلا پھر کہتے ہیں ہمارا فیر چل رہا ہے دیکھو کیا بنتا ہے انہوں نے بلا گھر نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں اٹھا لے جاؤں گا اسے میں ڈولی میں دیکھتی رہ جائیں گی سکیات ماری اٹھا لے جائیں گے تجھے پڑوسی ڈولی میں دیکھتی رہ جائیں گی سکیات ماری ہو تو آپ لوگ کے پروسی بہت عاشق ہیں یار تو آپ اسے لفٹ مفٹ کرایا کرو نا ہاں کیا خیال ہے تو آپ اپنے میں بیزی رہیں گی تو کسی اور ماں بھیر کسی کی ماں اور بہن بیٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے جیسے پھر وہ اس کا پٹہ کھولتے ہیں اباسی کا یہ اباسی صاحب آ جاتے ہیں میں فوٹوس لاؤں گا میں ویڈیوز لاؤں گا میں فلاں کروں گا آرے اپنی بچوں کی ویڈیوز فوٹوس لانا جو دھندہ کرتی پھرتی ہیں ان کا ان کا بھی لایاکار عباسی تیری عباسی نکالوں میرے کو جواب دے عباسی میں تیری جواب کے انتظار میں ہوں آپ کے بھائی کو بھی کل میں ملا تھا لیکن اس نے بلا بھی کتا ہے بھاؤگتا ہے تو آپ بلکل جواب دے انہیں اور بھائی ہمارے سمجھ سے نے بھی سمجھتا تو اسے بھاؤگ رہے تھے میں نے بھولا ٹھیک ہے وہ بھاؤگے گا تو میں اس کے موں میں روٹی ڈالتا رہا ہوں گا ٹھیک ہے لولی پوپ دیتا رہا ہوں گا اس کے موں میں اے بجلی اے کیا خیال ہے ہاں یار بیری پوپ لیکن اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا یار آپ کی وائف کے بارے میں پہلے بھی اس کے بہت سارے جو ہے نا مجھے میسیج آئے کہ بھائی آپ کے گھر میں ہم آپ کے بھابی کے پلے ہی پوشی ہوں تو آپ کو یہ حق نہیں بنتا تھا میرے اوپر بات کرنا تو پھر اپنے وہ لولی پوپ کو سمجھاؤ نا بیٹی ٹھیک ہے اپنے لولی پوپ کو سمجھاؤ گی بجلی کو یہ بجلی بجلی تُو ٹرانس فارمر کے ہاتھ لائے کر نہیں تو پھر پھڑ جائے گا تو ریاض عباسی صاحب یہ آپ کے لئے تھوڑا سب پیغام ہے کہ آپ کی اگر آپ نے کچھ تھوڑی سی بھی تھوڑی سی بھی پھر جا کے سمجھ دی کچھ ستارہ کے برے میں کہا تو جو ہمارے گھر میں دس سال وہ بچی رہی ہے تو پھر جوان ہو کے یہاں سے گئی ہے تو پھر آپ اس کے جوانی کے چرچے بھی بتائیں گے اور بھی اس کے جانے کے بات بھی بتائیں گے اور اپنے شہر میں وہ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو وہ بھی بتائیں گے کیوں لولی پاپ یہ بجلی ٹرانس فارمر کو ہاتھ مت لگا نتنا جل جائے گا ٹھیک ہے چاچا ٹرانس فارمر ہے تو چھوٹی سی بجلی ہے تو چاچے کو ہاتھ لگائے گا تو جل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا عباسی کے لیے اور بھائی بات ہے بات ہے بات ہے بات ہے بات ہے کیا بھی عامر عباسی کون ہے ارے وہ یار کچھ عجیب سا شخص ہے اس کے بارے میں کیا کہوں یار یہ غلاوز فیملی کو زیادہ فضا ہے یہ جو ہے چشماتو یہ تمہیں نظر آ رہا ہوں نا آ رہا ہوں لیکن وہ تو اندھے نہیں نظر آتا تمہیں غیرت والے نظر نہیں آتے تمہیں بڑھوئی نظر آتے ہیں جو بڑھوئی ہوتے ہیں وہ جیسے آپ کے بنوئی ہے تو وہ آپ کو بہت نظر آتے ٹھیک ہے بتاؤ نا تم لوگ خود کیا میرا باسی کون ہے کیسے تمہارا تعلق ہے ہماری ہماری رئیس قوم چچڑ قوم اور وہ باسی وہاں مارا کیسے رشتہ ہوا آپ لوگوں نے کیسے اس کو بہن دی اس کی گھار والی نے کیوں اوپر سے چھلانگلا گئی دوسری منزل سے نیچے آئی اس کی کمر ٹوٹ گئی اس کے مورہ ٹوٹ گئے بیچاری وہ چار پئی میں پڑھ رہے یہ کتنا سال ابھی بیچاری چل نہیں سکتی اس کی آہا تمہیں لوگوں کو لگ گئی آشا کو اور تم فرغامات فیملی کو لیکن تم لوگ تو خوش ہو اب لوگ آپ کی بہن تو بھی گاڑیوں پھاڑیوں میں گمشم رہی ہے میری بیٹی آشا صاحب تو وہاں وہ بیچاری چار پر پڑی ہے ٹھیک ہے چلاک لوگ ہوتے ہیں نا ایسے کسی کو ڈی فیم کر کے خود آگیا جانا آ رہا ہے ہم آگیا نا تو یہ بتایا کرنا کچھ آپ خود بھی بتایا کرنا چشمو ڈیڈی کے بارے میں بتاتے ہو چچے کے بارے میں بتاتے ہو میں مچھو بھالا ہے وہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ کیا لگتا ہے رت تیرا وہ اس رشتے سے پہلے کیوں آپ لوگوں کا ملاب وہ یہ وہ ہاں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آہ کسی کے بارے میں کچھ کہوں تو اتنا آپ کا لوگ سمجھ گئے ہوں گے بھئی بھی یہ لوگ خود بتا دے چشمات ہو رہے میں کیا کیا باتیں ہیں تو غلامان فیملی بتا دو آئی نجمہ صاحب بتا دو آپ آپ کا بھڑی دیا کہاں سے آیا جہاں جس کے پاس آپ رات دین جاتے ہیں خوئے 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 ایک اوباسی کا گھر اور ایک چولستانی بھائی ہائے میرے چولستانی بھائیوں دودھ بھی وہاں سے مکھن بھی وہاں سے چلو اوکے جی تو ان کے جو بھی بھائی بنے ہوئے ماشاءاللہ پھر یہاں رشتہ داری بھی نہیں دیکھتے کوم بھی نہیں دیکھتے پھر رشتہ رشتہ دار سے توڑ کے اوباسیوں کے ساتھ کر دیتے ڈالر کی بات ہے پیسے کی بات ہے بھائی کچھ بھی نہ کہا اور کہہ گئے تو بھائی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ وہ بھائی تقریباً پھر رشتہ داری گنتی ہوتی ہے بھائی لیکن یہ رشتہ دار ہے نہیں کیونکہ حتیٰ کہ کل میرے بھتیجہ کے گھر بچہ ہوا جب یہ لوگ آئے تو پھر میں وہاں نے گیا الگ چلا گیا مدہ شعباز کے گھر سے دور چلا گیا بھائی میری آنکھیں بھی نہیں دیکھنا چاہتی ان لوگوں کو تو میری یوٹو فیملی یہ بھائی بہت بڑی چیزیں ہیں بہت بڑی بہت بڑی چیزیں اولا بھائی فیملی جو ہے بہت بڑی چیزیں خاندان کو سارے کو تباہ اور برمات کر کے دکھ دیا ایک پیسے کے لیے ارے پیسہ رہے ڈالا رہے کہیں سے بھی آئے نلکے کا پیسہ ہو مسجد کا پیسہ ہو ڈولار آنے چاہیے ڈولار کمرہ دکھا کے چھت دکھا کے کچھ بھی کر کے ڈولار آپ لوگوں نے بھیجنے چاہیے ٹھیک ہے نا تو بہت قریب بندیں بھی بھیجا کرو بھائی تو میری یوٹو فیملی بھائی اب یہ باتیں ہو گئی اب بھی میں باتیں کروں گا کیا بھائی بھائی ایک ایک ہماری اہمنا ریاکشن ہے ہماری سپورٹر ہے ہماری بیٹی ہے تھوڑی سو اس نے باتیں کی ہیں اور انہیں میں جواب دوں گا تو اس نے کہا جی بھی پہلا پہلا اس کا مشہ ہے بھائی بھی آپ اس کو جواب کیوں نہیں دیا نینہ کو سب کو جواب دیتے ہیں تو آپ لوگ اس کو جواب کیوں نہیں دیا تو بھی میں جواب دے رہا ہوں تو اہمنا صاحب میں نینہ اور شاروخ کو جواب کیا میں گھر جا کے جواب دیا تھا ٹھیک ہے تو بھائی اب جواب میں اسے دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو بھائی میں ان کے گھر گیا تھا جواب دینے ٹھیک ہے تو میں نے گھر میں ان کے جا کے کہا تھا بھائی یہ ریاکشن وغیرہ چھوڑ دیں نہیں تو ہماری آپ کی رشتہ داری ختم ہو جائے گی تو میں نے بیٹا کیمرے سے پہلے ہم ہم بلکل قریب رہتے تھے میں نے گھر جا کے ہی یہ باتیں کہی تھی ٹھیک ہے میں نے کہا آپ ریاکشن دینا چھوڑ دیں آپ پر کوئی بات کرے گا اس چاچا آپ جواب دے گا ٹھیک ہے آپ میری بیٹی ہیں تو آپ ریاکشن وغیرہ دینا اور یہ باتیں کرنا اور لائفے لگانا چھوڑ دیں بیٹا اور شاروخ کو بھی بولا تا بھی اپنے شاہ شاروخ صاحب آپ چپ رہیں گے تو آپ پر کوئی بات نہیں کریں لیکن آپ جب لگے رہ گئے تو بھائی پھر ہماری آپ کی رشتے داری ختم تو آپ نے دیکھا اس کے بعد میں نینہ اور شاروخ کی ویڈیو میں بھی کبھی نہیں آیا کرتا تھا تو ایک بندے کو جب مجھے کوئی کہہ دیں چاچو ایسا نہ کریں تو میں نے بھی انہیں کہا تھا بچا ایسا نہ کریں تو خیر پھر سو دفعہ بھی نینہ نے آکے معافی بھی مانگ لی تھی اپنا جرم جو اس نے کیا تھا جتنے تک جو باتیں تھی اس نے کہہ دی بھی انہیں یہ باتیں کی اس کے بعد اس نے معافی بھی مانگ لی تھی تو سب کو معافی مل سکتی ہے جیسے کہ پاک ویلیج ڈیڑھ سال وہاں رہا جیسے نینہ صاحب رہی یہ بھی وہیں رہے تو پاک ویلیج والا پھر آج کیسے سپورٹ بن رہا ہے اور آپ لوگ خوب اسے جو ہے نا بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو ڈیڑھ سال پاک ویلیج والا تو وہیں رہا ہے تو پاک ویلیج والا کو ساتھ میری بہت ساری تو تو مہمہ ہوتی رہتی ہے تھی لیکن آپ میرے بارے میں کچھ بات نہیں کر رہا اس تارہ سپورٹر خام خام بنا ہوا ہے لیکن میں اسے مانتا نہیں ہوں اس تارہ سپورٹر یہ پھر بھی سلمہ سپورٹر ہے جتنا بھی باتیں کریں تو بھائی میں نینہ کو جواب گھر جا کے دیا دیتا تھا لڑائی بھی ہوتی تھی ہماری دلکر بہر کی بھی لڑائی ہوتی تھی تو بھائی پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ نے نینہ پر ریکشن کبھی نہیں دیا تو نینہ نے جب معافی مانگ لی تو اس نے کہا آج کے بعد چاچو میں نہیں بنا ہوں گی لیکن پھر بھی میں نے ابھی کبھی اس کی ویڈیو میں نہیں آیا آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ یہ رشتے دار یہ جب نجمہ بہن بھائی نہیں چھوڑ سکتے تو ہم رشتے دار تو نہیں تھوڑ سکتے لیکن گھر میں جا کے بڑے ہونے کے ناتے میں نے اسے کہا تھا بھائی آپ ویڈیو اس پر مت بنا اس طرح بیڈی پر تو ریکشن میں یہ وہ کرنا چھوڑ دو تو اس نے آ کے سب سے معافی بھی مانگ لی تھی اور بھائی آگے اس نے ویڈیو بھی کوئی نہیں بنائی اس طرح کے انگیز تو ابھی یہی کچھ نہیں کر سکتا ہے انسان گھر جا کے کسی کو سمجھا سکتا ہے کسی کو مار نہیں سکتا کچھ نہیں کر سکتا ہر کسی کا اپنا چینل ہے بھی ان کے چینل میرے چینل سے بہت بڑے یہ ایمنار ایکشن صاحب آپ کو میں نے جواب دیا کہ میں نے اسے گھر جا کے روکا تھا اور اس نے معافی بھی مانگ لی تھی ٹھیک ہے نینہ نینہ تو یہی کچھ کر سکتا ہے بڑا اور کچھ نہیں کر سکتا بھائی یہ آپ کا چاچا کیونکہ ابھی میں اتنا میرے تو اپنے ایک تو بچے نہیں ہیں تو پھر میں کسی کو بچوں کو مار تو نہیں سکتا موں سے سمجھا سکتا ہوں خیر کسی کے نہیں ہیں میرے اپنے بھائی کے بچے ہوئے اپنے ہوئے بھائی تو میں ایک ایسے کہہ سکتا ہوں بھی دل بھر میرا اپنا ہے بابا اپنا ہے اور نینہ اپنی نہیں ہے تو بس بندہ سمجھا سکتا ہے بھی تو اب شادی شدہ ہے وہ ہمارے گھر میں بھی نہیں ہے بچی بھی نہیں ہے کہ ہم اسے مارتے ڈاڑتے اور بھی اس کا گھلا دبا دیتے لیکن موں سے جتنا سمجھانا تھا میں نے دھمکی دی سمجھایا لیکن وہ بھی پھر سمجھ گئی اس نے سب سے موفی مانگ لی تھی ہمنا ریکشن صاحب اسی دنوں لیکن آپ نے نہیں سناوگا میری پیاری بیٹی تو یہ آپ کو جواب ہے میرا تو بھائی ستارہ کو خوش رہنے دے تو اپنے بچوں کے ساتھ جو سپورٹ کر رہے ہیں سب کا بہت شکریہ ستارہ سپورٹروں کا اور بھائی جو مجھے دیکھتے پیار کرتے ان کا بھی بہت شکریہ باقی یہ شادیاں شودیاں یہ وہ ہوتا رہے گا بھائی ہوتے رہے گے شادیاں میاز کبھی چلا آگے چلا جاتا ہے پھر پیچھے آ جاتا ہے یہ آگے پیچھے میاز یہ نجمہ صاحب کرتی رہیں گی تو یار آج کل ایک اور مسئلہ ہے بھائی مجھے بھول رہا تھا بھائی یہ جوری صاحب ہے جوری صاحب یہ جوری کون ہے اس کا انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ جوری کون ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب بھائی صاحب آنکھیں شاکھیں بنوانے گئے تھے تو اس کا ہاتھ ساتھ پکڑا ہوا تھا مجھے لگتا ہے وہی جوری نہ ہو یا میرا کچھ تھوڑا سا دماغ میں یار کون ہوگی یار کھول رہا ہوں تالہ نہیں کھل رہا بھائی آج نہیں کھولے گا تالہ چلو یہاں سے دیکھتا ہوں نہیں آج تالہ نہیں کھول رہا کل انشاءاللہ یہ تالہ کھولے گا اور میں سب بتاؤں گا جوری کون ہے مجھے تو لگ رہی ہے بھائی بھائی کیا بھائی کی کچھ لگتی ہوگی جس نے ہاتھ پکڑا ہوگا سمجھ تو گئے آپ انشاءاللہ کل بتاؤں گا بھی جوری کون ہے اور ڈیٹیل سے بتاؤں گا بھی جوری کون ہے اوکے کل کا میرا ویڈیو کا انظار کیجئے گا جوری جرور بتاؤں گا میں نہیں بتا سکتا تھا اور کوئی بھی آپ کو نہیں بتا تھا بھی جوری کون ہے چاچا بتائے گا اوکے اگر کسی کو اور کو پتا ہو تو یار بتا دے پھر مجھ پر الزام آ جاتا ہے بھی چاچا کچھ باتیں کرتا ہے لیکن نہیں نہیں اگر آپ لوگوں کو کل تک انظار کو نہیں بتاؤں گا میں بتاؤں گا جوری کون ہے